لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کی کارروائی شروع سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھی سپریم کورڈ احکامات کی روشنی میں پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف انکوائری کی آرمی ایک کی دفعات کے تحت مناسب انزباتی کارروائی کا آغاز کیا گیا ان کے خلاف انکوائری میں متعدد بے ضابقیاں ثابت ہوئیں فیض حمید کے خلاف ریٹائیمنٹ کے بعد آرمی ایک کے خلاف برزی کے متعدد واقعہ بھی سامنے آئے رانہ سنہ اللہ کا فیض حمید کے خلاف کارروائی کا خیر مقدم مشیر وزیر آزم کہتے ہیں یہ اقدام پاک فوج کے احترام اور عزت میں سنگی میل ثابت ہوگا فیض حمید کی سیاسی معاملات میں بہت مداخلت تھی ان کے خلاف کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہوں گی اس لیے فوجی تحویل میں لے لیا گیا سینٹر عرفان صدیقی نے رد عمل دیا فیض حمید اپنی ذات میں ایک ادارہ بن چکے تھے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا فوج کا اندرونی انزباتی معاملہ ہے وزیر اطلاعات اتا تارہ نے کہا فیض حمید نے سیاسی جماعت کو پرموٹ کرنے کا خمیازہ بھگت لیا فوج نے اچھے طریقے سے احتساب کیا تنقید کی بجائے سرہنا چاہیے فیض حمید اور پی ٹی آئی ایک ہی نام معاملات دور تک جائے گا ٹاپ سٹی کا کیس اٹھے گا تو اور بھی کئی نام سامنے آئیں تھے یہ شروعات ہے ابھی بہت بڑے بت گرنے ہیں سینیٹر فیصل وارڈا کا دعویٰ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں بانی اور تحریک انصاف زمین پر لیٹ جائیں گے سب اچھے بچے بنیں گے پی ٹی آئی پہلی لسٹ میں ہوگی وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ کا رویہ اب بدل جائے گا نومائی کے پشت پناہی ملک کو نقصان پہنچانے والے کا ہر صورت احتساب ہوگا پوج جیسے چاہے اپنے ادارے میں احتساب کرے ہم سوال نہیں اٹھا سکتے پی ٹی آئی چیئرمین بیریسٹر گوھر نے فیض حمید کے معاملے پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا پوج ایک مضبوط ادارہ جس کا اپنا سٹرکچر اور طریقے کار ہے دوسری جانب چیئرمین ایمکی ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا فیض حمید کے کورٹ مارشل کا معاملہ ہم سے بہت آگے کا ہے آپ فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے اس فوج میں ہر وقت یہ خودکار جو نظام ہے خود احتسابی کا یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے کوئی بھی قوائد و ضوابط کی خلاف فرضی ہو کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو کسی قسم کا بیڈ میڈلٹری آرڈ اور ڈسپلن ہو تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا کاؤنٹیبیلٹی پروسس ہے it comes even more harder because it is expected کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور اکل اور زیادہ ذمہ داری ہے جو جونئر رینک میں بچے ہیں جو جونئر آفسرز ہیں ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پر ایسے نہیں ہو تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ we have a very robust internal accountability system فوج کے کڑے ترین احتساب کی عمل کا کوئی ثانی نہیں آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا فوج ایک discipline اور منظم ادارہ ہے پہلے بھی کئی سینئر افسران کو آرمی رولز اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جا چکی لیفٹین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف قانونی چارہ جوئی اسی سلسلے کا شاخصانہ ہے فوج نے ثابت کیا کہ کوئی بھی شخص چاہے انچے عہدے پر کیوں نہ ہو قانون سے بارہ تر نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سات مئی کی پریس کانفرنس میں فوج کے کڑے احتسابی عمل کو واضح طور پر بیان کر چکے بلوجستان میں ٹارگٹ کلنگ کا سوچ آن مستونگ میں نامعلوم افراد کی ڈسٹرک چیئرمین پنجگور عبد المالک بلوج کی گاڑی پر فارے ڈیپٹی کمیشنر پنجگور زاکر بلوج جان بہر عبد المالک بلوج زخمی اسطال مزیر علاج سینیٹر جان بلیدی کی حملے کی شدید مضمت کہا دہشتگردی کے یہ واقعات کسی صورت قابل قبول نہیں پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے نون لیگ کو دبل ریلیف قومی کے تین اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے پر نون لیگی امیدوار منتخب کرا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم الیکشن کمیشن کا فیصلہ برکرا عزر قیوم نہرہ عبد الرحمن کانجو ظلفقار احمد رکنے قومی اسمبلی بہار سپریم کورٹ نے دو ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس اکیل اباسی نے فیصلے سے اختلاف کیا اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ احترام کا حق دار ہے بدقسمتی سے کچھ ججز تزہیق آمیز ریمارکس دیتے ہیں جسٹس اکیل اباسی نے اختلافی نوٹ میں لکھا الیکشن کمیشن کا انتخابی تنازیات پر دیا گیا حکم دارے اختیار سے تجاوز ہے پی ڈی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفوزات کا اظہار نئی چیف جسٹس کا فوری نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ سپریم کورٹ کا مسملی اقنون کے ایم این نیس کی بحالی کا فیصلہ درست نہیں دوبارہ گنتی کی آرڈ میں ہماری سیٹیں چھینی جا رہی ہیں چیرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی پریس کانفرنس شبلی فراز کہتے ہیں سترہ سیٹوں والے حکمرانوں کو عوام مسترد کر چکے اندھے کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے قانون میں ترامیم کی موجودہ حکومت نے آئین کی خلاف ورزی قانون کو گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے ماضی میں کسی اور کی جنگ کا حصہ بننے سے ریاست کو نقصان ہوا آصف زردارین اقلیتوں کے قومی دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں تقسیم کرنے کے بعد پڑوس کی ایک جنگ میں جھونکا گیا آج موڈی کے بھارت میں اقلیتوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں صدر مملکت کی اٹک میں شہید لیفٹینیند عزیر محمود ملک کے گھر آمد لوائکین سے اظہار تازیت اور فاتحہ خانی کی کہا پوری قوم کو اپنے بہادر شہدہ پر فخر ہے یہ بے مثال قربانیا قوم کو جلہ بخشتی ہیں وزیراعظم کا میرٹ پر دس لاکھ طلبہ کو سمارٹ فونز دینے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف نے کومن ویلت یوتھ الائن سیکیٹریٹ کا افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا نوجوانوں کو صحیح وسائل فراہم کیے تو وہ ملک کو ترقی آفتہ بنا دیں گے ایک ہزار گریجویٹ بچوں کو زراد کی جدید تعلیم کے لیے چین بھیجیں گے تمام اخراجات ختم کر کے وسائل آپ کے قدموں پر نچھاور کریں گے شہباز شریف نوجوانوں کو کبھی مایوس نہ ہونے کا مشورہ بھی دیا نوجوان ہمارا قیمتی اساسہ ہمارے مستقبل کی زمانت ہیں نوجوانوں کی کامیابیوں پر فخر ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہے نوجوان قوم کا سرمایہ اور مستقبل کے میمار ہیں یوت کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی پر توجہ فرض ہے مریم نواز کل عرشد ندیم کے گھر میاں چلنوں جائیں گی انامی رقم کا چیک اور کار توفے میں دیں گی ڈی جی سپورٹس بورٹ پنجاب نے کہا کہ عرشد ندیم کی کالس نام آباد میں وزیراعظم اور آرمی چیف سے ملاقات متوقع ہے امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر سوالح کی گورنر ہاؤس لاہور آمد گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے استقبال کیا امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورنر ہاؤس کی جامعہ مسجد میں نماز زہر کی امامت کرائی ڈاکٹر سلح نے بادشاہی مسجد میں نماز مغرب کی امامت بھی کی وزیراعظم پنجاب سے امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مریم نواز نے کہا حکمرانی کے لیے حضرت عمر عمر فاروق کے موڈل کی پیروی کرتی ہوں ڈاکٹر سلح بن عبدالدین نے وزیراعظم مریم نواز کو بہن قرار دیا مدینہ منورہ حاضری کی دعوت بھی دی پنجاب بیروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن ریپورٹ کرنے کی ہدایت محمد جہانزیب کمیشنر سرگودہ تائیونہ ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد راجنپور خوشاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ایڈیشنل سیکیٹری ویلفیر ایس اینڈ جی اے محمد وسیم ڈیپٹی کمیشنر سرگودہ تائیونہ چیف آف سیکشن پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ پنجاب ناصر اقبال ملک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا سیکیٹری ریونیو پنجاب شفقت اللہ مشتاق سیکیٹری لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ بورڈ مسود انور تبدیل خالد نظیر کو سیکیٹری سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ تائیونہ کر دیا گیا مزیر ایلہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آزادی کا جشن منانے کے لیے تاریخی اقدام راولپنڈی سے لاہور تک آزادی فلوٹ کا احتمال جہلوم گجرات اور گجنوالہ پہنچنے پر فلوٹ کا والہانہ استقبال گجنوالہ کاموکی اور مرید کے سے فلوٹ 13 اگست کو سپہر ساڑھے چار بجے لاہور پہنچے گا جشن آزادی کی مناسبت سے منارے پاکستان پر آزادی مشارہ ہوگا ملی طرح نے بھی پیش کیے جائیں گے آزادی کے 77 سال مکمل ہونے میں صرف ایک دن باقی شہر شہر گاؤں گاؤں آزادی کے رنگ خواتین بچے بوڑے جوان جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے پرجوش گلیاں بازار محلے سبز ہلالی پرچموں سے سچ گئے بازاروں چوراہوں اور سڑکوں پر لگے سٹرالز پر رونکیں بڑھ گئیں بچے اور بڑے سبز ہلالی پرچم والے ملبوسات جھنڈیوں اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف آزاد کشمیر میں بھی یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری یوم آزادی کا جشن منائے نیو نیوز کے ساتھ وطن سے محبت کا اظہار کریں اپنے انداز میں جشن آزادی کی تصاویر اور مختصر ویڈیوز بھیجیں اس نمبر پر موسیقی